کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے تو پھر انہوں نے غیرنا کیسے تھا اقتدار اس وقت جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ مل کے جو پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن کی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں شاید عامروں کے دوران ہو جنرل مشرف کے دور میں جب میں اپوزیشن میں تھا میں جیل بھی گیا آٹھ تھا میں نے کبھی اس طرح کی ظلم نہیں دیکھا تشدد نہیں دیکھا جو جیلوں میں انہوں نے کیا ہے جو یہ جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ مل کے جیسے ہی ہماری گورنمنٹ گئی اس کے بعد شروع پچیس میں سے شروع ہوا پچیس میں سے انہوں نے تشدد کرنا شروع کیا اور وہ بڑھتا ہی گیا خاص اپنا ایک آدمی لے کے آئی ہے یہاں جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ایکسپرٹ تھا جس نے پاکستان کے شہریوں کو ایک فورن ٹیررز کی طرح رکھا ہر قسم کا تشدد کیا سختیاں کی سوشل میڈیا کے اوپر کی جو اس کے پر ابھی میں آوں گا لیکن ان کا سارا مقصد یہ تھا کہ جس طرح پاکستان کی قوم بھیڑ بکریہ ہیں یعنی ان کو اچھے برے کی طبیز ہے ہی نہیں جدھر ان کو ڈنڈے ماراؤ گے وہ دھر چلی جائی انہوں نے ہر قسم کا ظلم کیا صرف اور صرف ہم ساری قوم کو یہ ایکسپٹ کرنے میں یہ جو انہوں نے چور ہمارے اوپر لاکے بٹھا دی اور جتنا جتنا قوم ان کو کہتی رہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے اتنا اتنا انہوں نے ظلم بڑھانا شروع کرتے